اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویلوگ کا آغاز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ پچھلے ویلوگ میں میں نے بتایا تھا کہ میں دری بڑے کی ریسپی آپ ایک ساتھ شیئر کروں گی اور رمضان پرپریشن ہے یہ میں رمضان کے لیے نہیں بنا رہی میرے گیس ٹائر سے تو کچھ ریسپی میں نے ایسی بنائی ہیں کہ جو کہ آپ کے رمضان میں کام آئیں گی اور بچوں کے لیے پرپیر کر کے آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا رمضان اچھا گزرے بچوں کے لیے بابا کچھ بنانا نہ پڑے جی تو رات کو میں نے بھگو دی تھی یہ دال اور پھر صبح ارلی وارلن میں اس کو میں نے پانی نکال کے رکھ دیا تھا پھر تھوڑا تھوڑا پانی جیس طرح دو دو ٹیبل سپون ڈال کے ایک پیسٹ بنا لیا تھا لیکن پیسٹ آپ ایسا بنانا ہے بلکل دردرہ سا نہ ہو یہ بلکل ملائم ہوئی جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل ایسی ہی ہونا چاہیے جتنا ملائم ہوگا اور اتنا ہی اچھی اس کی بائنڈنگ بھی ہوگی اجا صرف ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے سالٹ تقریباً میں نے آدھا کلو کے قریب یا ڈیر پاؤ کے قریب کیونکہ میں نے میجرمنٹ نہیں کیا تھا ڈیر پاؤ کے قریب ہی شاید ڈال تھی اور میں نے اس میں وان ٹی سپون کے قریب نمک ڈالا ہے بس صرف نمک ڈالا ہے اور پھر میں نے اس کو اچھے سے وہ کر لیا تھا پھینٹ لیا تھا پھینٹ کے پانی میں ڈال کے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ان بہت اچھے طریب بڑے بنے تھے دیکھیں کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل گول مٹول سے اور اتنے زیادہ سپونجی بنے تھے بلکل اندر تک وہ پک گئے تھے کوئی اندر سے کچھے نہیں تھے اور کوئی اندر سے وہ نہیں تھے کہ مطلب عجیب سیونس طرح ہوتے ہیں کیونکہ آپ پھینٹیں گے جب صحیح نہ ان کو تو آپ کی ریسپی بڑی ہی پرفیکٹ بنے گی جی تو میں اس کو آپ کو سیف کرنا بھی بتا رہی ہوں آپ کسی بھی زپ لوگ میں اس کو ڈال سکتے ہیں دیک ایسے بنے ہیں کہ کھانے والا کھاتا ہی رہ جائے گا اور آپ سے پوچھیں گے ٹپ اینڈ ٹرک کے بنایا کیسے ہے جی تو اس کو زپ لوگ میں ڈال کے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ ایزلی اس کو ہفتہ بھر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمنڈ یہی کروں گی ایک دن بنائیں اور دوسرے دن کھا لیں اور میں نے تو یہ میمانوں کو کھلا بھی دیا گا جی تو اب ہم نیکسٹ میرے جو سٹپ تھا وہ میں نے بنانی ہے املی کی چٹنی املی کی چٹنی جٹ پڑ بنائیں گے بھگو کے بناوں گی پکانا نہیں ہے ہم نے اس کو پورا ویلوگ آپ نے دیکھنا ہے سٹیپ با سٹیپ سب شیئر کروں گی جی تو یہ میں نے نمک پارے بھی بنایا تھے اس کی ریسپیکل لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور بڑے بھی میرے تیار ہیں تو اب ہم نے کیا کیا نمک والا پانی تھوڑا سا گنگنا سا یا کر لیں یا کوسا کوسا جو ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیں اور اس کی اوپر پلیٹ یا کوئی بھی چیز ایسے رکھ کے نا اس کو تقریباً پندرہ سے ب کیسمنٹ کے لیے چھوڑ دیں وہ پھول جائیں گے دوسری طرف میں نے کیا کیا ایک کلو دئی لے لیے دئی کو میں نے زیادہ کیسے کرنا جی طرح مومن ہوتا ہے تھوڑی دئی ہے اور میمان زیادہ ہیں تو ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے زیادہ تاکہ ہماری دئی بھی پوری ہو جائے اس میں ذائقب بڑا اچھا ہو ہمارے دئی بڑے بڑے مزدار بنے اور بہت ہی زیادہ جو دئی ہے نا وہ ملائم ملائم سی ہو تو جی میں نے دئی کو پھینٹ لیا ہے چینی ڈال کے دوس میں نے کیا کیا ہے ڈیڑھ کپ کے قریب پانی لے لیا ہے اور دو ٹیبل سپون کارن فلور میں نے گلاس میں اس کو میکس کر لینا ہے اس کو گھول لینا ہے جیسی یہ ہمارا پانی بوال ہوگا اس میں نمک ڈالنا ہے اکارڈنگٹو یور ٹیسٹ اور میں نے اس میں ڈالنا ہے چیز moyens جوی قربعا聲ی learned務 کرنا اور کیا دیا کا جا اس میں ڈال دینا ہے کارن فلور کارن فلور ڈال کے اس کو میکس کرنا ہے اور میا آپ کو بتا دوں اس کو اچھے سے پکانا ہے اور جو پیسٹ ہوگا نا یہ بہ بہت زیادہ ڈرپی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو تھک اگر ہوا تو آپ کے یوگرٹ میں جا کے وہ پھٹکیاں سی بن جائیں گی اور اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کیا کرنا نا گرینڈر جار میں اپنا دری ڈال کے اس کو ایسے گرینڈ کرنا جس جسٹ ون سیکنڈ کے لیے جیسے ڈالا اور ایسے آواز آئے گی تکے بس پر بند کر دینا چھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈیپس ان ٹرکس ہیں ان کو فالو کرنا ہے پھر بعد میں نہیں کہنا ہے کہ میں نے ریسپی صحیح نہیں بتائی تھی اچھا یہ دیکھیں بلکل ایسا ہونا چاہیے صحیح ہے اب یہ جب تھنڈا ہوگا نا ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں یہ دیکھیں بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہے کہ اس میں جا کے نا عجیب سا وہ ہو جائے دائی کو بھی عجیب سا کر دیں یہ میں نے ایک دو دفعہ پہلی بھی ٹرائک کیا تھا اور میں نے میری تھی ویور جس نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں رمضان کے لیے بتائیں تو میں نے ان کی ریکویسٹ پر سپیشل یہ دائی آج میں شیئر کر رہی ہوں کمرشل طریقے سے جو دائی بنائے چاہتے ہوں ایسی ہوتے ہیں ہم علا بھلا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بار کی دائی تو اتنی اچھی تھی گھر میں پتہ نہیں تم لوگ دائی کیسے بناتے ہو تو میری بہنوں آج یہ دیکھ لو اور اپنے میاؤں کو اپنے بھائیوں کو اور اپنے بیٹوں کو بنا کے کھلانا تو وہ بولیں گے بلکل بزار جیسی دائی بڑے بنائے ہیں آج تو واہ امہ واہ بیگم واہ بہن مزا آ گیا اچھا جی آتے ہم اپنی املی کی چٹنی کی طرف میں نے اس میں کٹیوی سرخ میرچ نمک اور لہسن کا ایک جوا میں نے ڈالا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا نمک تھوڑا سا اور چینی ٹھیک ہے فوڈ کلر ڈال کے میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہماری چٹنی ریڈی یہ منٹو میں ہونے والا کام ہے اور یہ آپ فریج میں رکھیں گے نا چٹنی تو وہ خراب بھی نہیں ہوگی دیکھیں ہمارے دائی بڑے کتنے پھولے ہیں اور اس کو دبانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں اتنے پرفیکٹ بنے نا کہ بالکل بھی نا اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں یہ دوبارہ واپس آگئے تھے ملت دبایا اور پھر واپس سپونجی بنے تو بہت ہی زبردست بنے ہیں مونگ کی ڈال کے بنائے تھے میں نے یہ دائی بڑے آپ مونگ اور ماش ایکول اس میں لے سکتے ہیں میجرمنٹ کے ساتھ جی تو یہ دیکھیں میں نے گرینڈر جار میں دائی ڈالا کیونکہ میری دائی میں تھوڑی تھوڑی پھٹکی سی آگئی تھی تو میں نے وہی طریقہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا اب دیکھیں کتنی ملائم دائی ہے کوئی اس میں پھٹکیاں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں اور اتنے زبردست سائقہ تھا نا کل میرے مہمانوں نے کھایا اور انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی میرے تمام کھانوں کی جو میں آج آپ کے ساتھ ویلاغ میں شیئر کر رہی ہوں جی تو بہنوں بیٹیوں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈز میں میری طرح سے آپ سب کو رمضان کی خوشیاں بہت دوہت مبارک ہو سینڈوچ بنانے کے لئے میں انڈے عبال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے آلو کے کباب جو ایک دو دن پہلے میں نے شیئر بھی کی تھی ریسپی وہ میں بنا رہی ہوں یہ میں نے انڈے کا بیٹر بنائے اس میں دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا تھا وہ کیا نامیں کون فلور یا میدہ آپ ڈال دیں اور ایک انڈے ڈال کے اچھا سا بیٹر بنا کے پھر اس میں میں نے فرائی کر لیا تھا سارے آلو جی یہاں پہ میں نے انڈے سارے نکال کے ان کو کر کے صاف سترا کر کے نمک کالی میز ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مسل لیا ہے میش کر لیا ہے اور جتنی بھی ریکوائرڈ مائنیز ہیں آپ اس کے اندر ڈالیں جتنا گلڈ ڈال سو ہوتا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا چھوٹی چھوٹی اس میں سپرنگ انین ڈال دے تو وہ بھی فلیور بہت اچھا ہے گا میں نے اس میں باری کاٹ کے دھنیا ڈال دیا تھا بہت ہی ماشاءاللہ سے اچھا اور زبردست بنا تھا میرے گیس کو میرے مہمانوں کو بہت زیادہ یہ پسند آئی تھی آگے میں چھنے کی ڈال کا ہلوہ شیئر کر چکی ہوں چھنے کی ڈال کا ہلوہ تو انہوں نے اتنی تعریف کیے پیک کروا کے لے کے گئے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے میں ریویو بھی لے دیتی آپ کو میں نے غلطی کی ہے بہت زیادہ ان کو سینڈوچز بھی بہت زیادہ پسند آئے تھے اور میرے بھائی کے بھی یہ فیورٹ ہیں جب بھی وہ آتا تو میں یہی بناتی ہوں آپ لوگ ضرور بنا کے رکھ لینا تاکہ پہلے روزے میں آپ لوگ کو مشکل نہ ہو دیکھیں دئی بڑے کی فائنل لک بھی آپ دیکھ لیں چیک کر لیں ٹرائے کر لیں کھا کے دیکھ لیں بنا کے دیکھ لیں انشاءاللہ بہت ہی اچھے بنیں گے بہت ہی زبردست بنیں گے ٹرائے کرنا ہے اور ضرور بتانا ہے چٹنی بھی ہماری آگے گرین چٹنی بھی آگے اس میں سوڑا فوڈ کلر ڈالیں تو دیکھیں بلکل بازار کا فلیور آئے گا یہ ہماری ٹی پارٹی تھی تو اس کے کچھ بسکٹ اور کیکس وغیرہ کے لوازمات تھے تو جی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آ رہی ہے تو پلیس کو لائک کر دیں یہ دیکھیں میرا ٹیبل جو میں نے سجایا تھا حلیمہ ساتھ تھی میرا حلیمہ نے میری بڑی ہلپ کی تھی اور یہ ٹیبل میں نے مہمانوں کے لئے ریڈی کر لیا ہے یہاں پر نمک پارے کی ریسپی لازمی دیکھنی ہے بہت ہی مہمانوں نے پسند کی تھے بہت ہی پسند کیے دیں جی تو ایلی ڈی بابی نے لی تھی تو ان کی اس کی انبوکسنگ ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں فورٹی فورٹی انچ کی یہ ایلی ڈی ہے اس کی پرائس کیا ہے اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ابھی مجھے اس کی کنفرم جو پرائس ہے وہ نہیں پتا ہے بچے آپ کو بتا حلیمہ کا تھا سمیر جی اچھی ایلی ڈی کی اپنے ویڈیو لازمی بنانی ہے میں نے کہا چلو ہم بنا لیتے ہیں اپنے ویورز کو بھی دکھا دیتے ہیں اپنی فیملی یوٹیوب فیملی کو بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اور ڈالنس والوں کی بہت ہی اچھی کالیٹی کی ہے بہت ہی زبردست ہے تو اگر کسی نے لینا ہے تو یا پرائس کنفرم کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا ہزار کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ضرور پوری کوشش کروں گی کہ میں ریپلائے کروں گا اس کی ساری ایکسیسری ساتھیں ایکسٹینشن وغیرہ سب چیزیں انہوں نے لی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ آن بھی ہو گیا ہے اور اب ایک دو سیکنڈ میں یہ چلنا بھی شروع ہو جائے گا تو جی یہ دیکھیں گوگل ٹی وی اس میں سب آتا ہے یوٹیوب اور یہ سب جو لیٹسٹ ہوئے ہیں سب چیزیں اس میں آتی ہیں اب تو مجھے نام بھی نہیں پتا کیا کیا علا بھلا دنیا میں نکل چکی ہے لیٹسٹ اور موڈرن دور میں تو سب کچھ ہے اس کے اندر تو آپ نے دب پر دیکھ لیا ہوگا اس کا سارا جو بھی انٹرسٹڈ ہیں آپ دیکھ لیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اور چلایا ہم نے ہم نے دیکھا بھی اور ریویو آپ کو یہ دیں گے بہت بیسٹ ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ